بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ امریکی جسوسی طیالے کی پرواز کے بعد چائنہ کی فوج ہائی الڈ یوکرین کے صدر نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کی افواج پر دباؤ بڑھ رہا ہے ایران میں بچیوں کو زہر دینے کی کوشش کے بعد عوام نے شدید غصہ کرناٹک نے ٹیپو سلطان کے نام پر جنکشن کا نام تبدیل کرنے پر کشیر کی کانسٹیبل کی ایک ہزار آسامیوں کے لیے تیس ہزار سے زائد امیدواروں کی شرکت اداکار امیدہ بچن دھرمندر اور مکیش امبانی کو دھمکیاں سعودی عرب کے ویجن دو ہزار تیس کے تحت روزگار کے ہزاروں مواقع فلسطینی تنظیموں کے ساتھ حالیہ جمع میں اسرائیل کے ڈیپو خالی ہو گئے تھے اسرائیلی میڈیا ڈاکٹر اسرار احمد نے میری زندگی تبدیل کر دی تھی ڈاکٹر زاکر نائی تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تائیوان پر امریکی جسوسی تیارے کی پرواز کے بعد چائنہ کی فوج ہائی الٹ پر چلی گئی ہے امریکہ کے جسوسی تیارے نے چائنہ اور تائیوان کے مبین واقعہ آب نائے تائیوان پر پرواز کی تھی جس کے فوراں بعد چائنہ کی فضائیہ کی ایک جنگی تیارے کو امریکی جسوس تیارے کے قریب بھیج کر اسے بھگا دیا گیا چائنہ نے امریکہ کے اس اقدام کو کھلی جارہیت قرار دیا ہے ادھر امریکی کمان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ آلمی قوانین کے تحت آب نائے تائیوان سمیت دنیا بھر میں اپنی فوجی پروازیں جہاز دانی اور کاروائیاں جاری رکھے گا چائنہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایسے جارہانہ اقدامات کے دریئے علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے امریکہ نے ایک فضائی نمائش کے دریئے جان بوجھ کر علاقے میں قیام امن کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے یوکرین کے صدر نے روسی حملوں میں شدت کا اعتراف کیا ہے یوکرین کے صدر نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کی افواج پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور روس کی جانت سے حملے مزید تیز اور شدید ہوتے جا رہے ہیں سب سے مشکل صورتحال باخمود کی ہے روس اپنے فوجیوں کو ہماری پوزیشنوں پر حملے کرنے کے لیے بھیجتا ہے صدر نے اسی دوران یہ بھی دعویٰ کیا کہ روس نے جمعہ راہ سے اب تک صرف ایک محاض پر اپنے تقریباً آٹھ سو فوجیوں کو کھو دیا ہے اس لیے لڑائی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے میرے خیال میں باخمود کو تقریباً تحس نحس کر دیا گیا ہے روسی افواج شہر کے ارتگرد کامیابیاں حاصل کر رہی ہے باخمود میں تقریباً تمام امارتیں خندرات میں تبدیل ہو چکی ہیں اور وہاں سے دھوما ارتے دکھائی دے رہا ہے ایران میں سکول کی بچیوں کو زہر دے کر جان سے مارنے کی مجرمانہ کوشش کے سامنے آنے کے بعد حکام کی طرف سے خاموشی نے عوام میں مزید گموں گسے کی لہر دڑا دی ہے منگل کے روز تہران کے صوبے میں درجنوں سکول کی طالبات کو زہر دینے کا انکشاف کیا گیا تھا جبکہ دوسرے ایرانی علاقوں میں ایسے ہی واقعہ سامنے آ رہے ہیں ان واقعات کی ذمہ داری ایسے افراد سے منصوب کی گئی ہے جو لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں اب تک پینتیس طالبات کو ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے اور صورتحال پر کابو پانے کے لیے سکول میں ہنگامی طبیعالات لائے گئے ہیں وستی ایران کے مقدس شہر کم کے سکولوں میں دس سال سے کم عمر کی سیکھوں لڑکیوں کو زہر دیا گیا تھا شکر ہے کہ ان میں سے کسی بھی طلبہ کی موت نہیں ہوئی لیکن درجنوں کو سانس کی تکلیف مطلی چکر آنے اور تھکاوٹ کے باعث ہسپٹل میں داخل کروایا گیا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمام سکول خاص طور پر لڑکیوں کے سکول بند کر دیے جائیں اس کیس نے ملک میں غم و غصے کو جنم دیا ہے اور کچھ لوگوں نے سکولوں میں ایسے واقعات کی بڑتی تعداد پر حکام کی خاموشی کی بھی مضمت کی ہے ایران میں یہ واقعہ دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران پہلے ہی گزشتہ برسولہ ستمبر کے بعد حکومت مخالف مظاہروں کی لپیٹ میں ہے سماجی کارکن ایران میں ان واقعات کا موازنہ افغانستان میں طالبان اور مغربی افریقہ میں بوک و حرام سے کر رہے ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں کرناٹک نے ٹیپو سلطان کے نام پر جنگشن کا نام تبدیل کر کے بی جے پی کے رہنما ساورکر کے نام پر رکھنے پر کشید کی ہوئی ہے سورتحال میں فرقہ ورانہ رکھ اختیار کر لیا ہے جس سے ریاست کے یادگیر شہر میں امن و امان کی صورتحال کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے یادگیر میونسپلٹی جو کہ بی جے پی کے زیرے انتظام ہے جنگشن کا نام بدل کر بی جے پی کے ویر ساورکر کے نام پر رکھنا چاہتی ہے دوسری جانب ٹیپو سلطان کے مداہوں نے جن میں زیادہ تر مسلمان ہیں اعلان کیا ہے کہ وہ کسی قیمت پر ایسا نہیں ہونے دیں گے ٹیپو سلطان کے حامیوں کو گرفتار کا لیا گیا ہے پہلے اسے مولانا عبدالقلام سرکل کہا جاتا تھا تاہم ہندو طوا گروپوں کا دعویٰ ہے کہ میونسپلٹی کی اجازت کے بغیر اس کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھا گیا ہے چونکہ ریاست میں انتخابات قریب آ رہے ہیں حکمران بی جے پی حکومت ہندو کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سرکل کا نام ویر ساور کر کے نام پر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اسلام آباد پولیس فورس میں کان سٹیبل کی اسامیوں کے لیے تحریری امتحان منقض ہوا جس میں پاکستان بھر سے تیس ہزار سے زائد مرد اور خواباتین امیدواروں نے شرکت کی جس ٹیڈیم میں یہ امتحان ہوا وہ اس طرح بھرا ہوا تھا گویا بہاں کرکٹ کا میش شروع ہونے والا ہو وہ یہ تیس ہزار سے زائد افراد صرف ایک ہزار چھ سو سٹھ سٹھ آسامیوں کے لیے امتحان دے رہے تھے یہ واقعہ دوستو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ پاکستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے پاس مواقع کتنے محدود ہیں اور انہیں کیا مسائل ترپیش ہیں شاید ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کردوں کی ادائیگی معاشی اتار چڑھاؤ اور دیوالیا ہونے کے خطرے جیسے بڑے اقتصادی مسائل سے امٹ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ملک میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تداد روزگار سے محروم ہے پاکستان کو درپیش ایک اور چیلنگ یہ بھی ہے کہ ملک کی افرادی قوت کا ایک بڑا حصہ انتہائی کم آمدنی میں ختمنات اور ناکس حالات میں کام کرنے پر مجبور ہے پاکستان کی چونسٹھ فیصد عبادی تیس سال سے کم عمر ہے نوجوانوں کا ایک حجوم ہے جنہیں روزگار نہیں دیا گیا تو اس کے ریاست معاشرے اور معیشت پر سنگیئن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس طرح پہلے سے مایوسی کا شکار ہمارے معاشرے میں مزید ناامیدی کے بادل چھا جائیں گے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمد نوجوان اپنی تعلیم اور ہنر کے مطابق نوکری نہ ملنے کے باعث کم تنخواہوں پر کام کرنے پر مجبور ہیں اسلام آباد پولیس میں بھرتی کے لیے امیدواروں کے حجوم نے بھی اسی رجحان کی آقاسی کی ہے ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز، ماہرین اور ماہرے تعلیم روزگار کے بہتر مواقع کی تلاش میں ملک سے باہر جانے پر مجبور ہیں ان میں سے بہت سے لوگ یا تو پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں یا پھر چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ باسلاحیت لوگ ملک میں ملازمت کے کم واقع اور نامناسب تنخواہوں سے مایوس ہو چکے ہیں پاکستان سے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانے والے نوجوانوں کی شرع سات فیصد حیثے زائد ہے جبکہ بھارت میں یہی شرع دو اشاریہ سات فیصد ہے یہاں آلہ تعلیم یافتہ افراد کی ایک بڑی تدات ملک چھوڑ دیتی ہے اگر تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری کے مسئلے کو سنجید کی سے حل نہیں کیا گیا تو یہ مستقبل میں نفسیاتی مسائل اور ملک میں تخریب کاری کی سرگرمیوں میں بھی اضافے کا باعث بن سکتے ہیں ممبئی پولیس کو نامعلوم شخص کی جانب سے بولی وڈ کے اداکار امیتہ بچن درمہندر اور بزنس مین مکیش امبانی کے بنگلوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی امیز کال مصول ہوئی ہے نامعلوم شخص کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے ممبئی میں امیتہ بچن اور درمہندر اور بزنس مین مکیش امبانی کے بنگلوں کے قریب بم نسک کر دیئے ہیں ساتھ ہی اس شخص نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پچیس ہتھیاروں سے لے سفراد ان حملوں کو انجام دینے کے لیے ممبئی پہنچ چکے ہیں یہ کال ناک پولیس کنٹرول رون کو مصول ہوئی تھی اس کال کے فوراں بعد ناک پولیس نے ممبئی پولیس کو الٹ کر دیا پولیس نے ان تینوں کے بنگلوں اور اردگرد کی تلاشی بھی تہاں وہاں سے کچھ نہیں مل سکا دوستو یاد رہے کہ ممبئی میں امیتہ بچن کے گھر کے پاس جلسہ ایک مشہور مقام ہے جہاں اداکار ہر اتبار کو اپنے مداہوں سے ملنے نکلتے ہیں جوہو کے پوش علاقے میں امیتہ بچن پانچ بڑے بنگلوں کے مالک ہیں جبکہ دھرمندر بھی جوہو میں ایک شاندار بنگلے میں رہتے ہیں سوٹی عرب کے ویجن دو ہزار تیس کے تحت ملک بھر میں روزگار اور سرمایہ کاری دونوں کے بھرپور نئے ہزاروں نواقع پیدا ہو رہے ہیں ان نئے منصوبوں سے ملک اور دنیا کے دیگر حصوں میں رہنے والے بہت سے لوگوں کے لیے سعودی عرب میں نوکلی تلاش کرنے کا مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہے بلخصوص نیوم جیسے منصوبوں کی وجہ سے روزگار تلاش کرنے کے لیے اچھی خبر ہے سعودی عرب بھرتی کنندگان کی جانب سے ملازمتوں کی پیش کشوں سے بھرا پڑا ہے پانچ سو عرب ڈالر کے اس میگا منصوبے میں کام کرنے کے لیے خواہش مند افراد نیوم کے آن لائن اپلیکیشن سسٹم کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں اسی طرح حال ہی میں نیوم ربہ ڈیویلٹمنٹ کمپنی کی جانب سے الریاز میں ایک جدید شہر کی تعمیر کا اعلان کیا گیا ہے جسے براہ راست اور بلواستہ تین لاکھ چونتیس ہزار ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے ان تمام میگا منصوبوں کے لیے سعودی عرب میں روزگار کے مواقع بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سمندر میں بہت ساری مچھلیاں ہیں اور جو کچھ کرنا باقی ہے وہ صرف یہ ہے کہ مچھلی پکڑنا سیکھنا ہوگا سعودی عرب میں اپنے خواب کی نوکری حاصل کرنے کے لیے تجاویز کی ایک لمبی فہرس پیش کی جا رہی ہے اسرائیلی حکومتی میڈیا نے اپنی ایک ریپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فلسطینی مضاہمتی تنظیموں کے ساتھ حال یا جنگ میں اسرائیل کے میزائل ڈیپو خالی ہو گئے تھے میڈیا نے زور دے کر کہا کہ نیتن یہو میں ایران کے خلاف فوجی کاروائی کی توانائی نہ کبھی تھی اور نہ آئندہ ہوگی اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ریپورٹیں دوستو ایسے وقت میں شائع ہو رہی ہیں کہ جب اسرائیل نے پہلے ایران پر فوجی حملے کے امکان پر زور دیا تھا اور اب میڈیا اس منظر نامے اور اس کے اہداف کے بارے میں شکوک و شباد کا شکار ہے میڈیا کا کہنا تھا کہ نیتن یہو کے دعویوں کے بارے میں ہماری سمجھ یہ ہے کہ اسرائیل اب ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایران کے جہری پروگرام کو روکنے کے لیے اس کے پاس کوئی مؤثر فوجی آپشن بھی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائیل کا شمار دوستو اس وقت دنیا کے بہترین اور باعثر مبلغین میں ہوتا ہے دور حاضر میں دنیا بھر میں اسلام کی دعوت دینے والوں میں زاکر نائیل کا نام سب سے نمائی ہے تاہم زاکر نائیل کو اس مقام تک پہنچانے میں پاکستان کے معروف اسلامی محقق ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی اہن کردار رہا ہے ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان بھارت مشرق کے وسطہ اور امریکہ میں اپنا دائرہ اثر رکھتے تھے ڈاکٹر اسرار احمد 1932 کو مجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے ذلح حسار کے مغل خاندان میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد لاہور منتقل ہو گئے اور گورنمنٹ کالج سے ایف ایسی کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا انیس سو چوون میں انہوں نے کنگ ایڈوٹ میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد انیس سو پینسٹھ میں جامعہ کراچی سے ایم ای کی سنٹ بھی حاصل کی انہوں نے انیس سو اکہتر تک میڈیکل پریکٹس کی اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تمام توانائیاں تحقیق اشاطو اسلام کے لیے وف کر دی تھی سو سے زائد کتب تحریر کی جن میں سے کئی قدوسی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے مشہور سکولر ڈاکٹر زاکر نائک سے ڈاکٹر اسرار احمد کے قریبی تلقات تھے اسی زمن میں انہوں نے بھارت کے کئی دورے بھی کیے ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا ہے کہ انیس سو اکانوے میں لاہور میں ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد ڈاکٹر نائک نے ڈاکٹر اسرار احمد کو اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں نے ابھی ابھی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی ہے اور سرجن بننا چاہتا ہوں اور میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا بھی چاہتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد نے جب یہ سنا تو مجھے دو ایسے مشورے دے دیئے جس سے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ڈاکٹر اسرار احمد نے مجھے کہا کہ یا تو میڈیکل پریکٹس کا انتخاب کریں یا پھر دعوت اسلام کا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں نے سات سال تک دونوں کاموں کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن میں ایسا نہیں کر سکا ڈاکٹر اسرار احمد کی رہنمائی کے ساتھ میں نے میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی اور اسلام کی مکمل خدمت کے لیے دعوت اسلام کا انتخاب کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ذاکر نائک کے نام سے مجھے پہچانتی ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ مجھے پہت شکریہ